نمشکار ایم کی این کے اس خاص کارکرم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بیانشن جوشی مدی پردیش میں او بی سی آرکشن کے مددے پر بی جے پی سنگٹھن اور ستہ کی بیٹھک پردیش کاریالے میں ہوئی بیٹھک میں پارٹی کے راشتے سہ سنگٹھن مہامنطری شیو پرکاش مکہ منطری شیوراہ سنگ چوہان اور پردیش عدیقشی ویڈی شرمہ موجود رہی انہوں نے منطریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ وہ سپتہ میں دو دن پرہبار والی زلوں میں انیواری روپ سے رہیں جنتہ کو بتائیں کہ مدی پردیش میں او بی سی سمدائے کے لیے ستائیس فیزی آرکشن لاغو ہے اسے لے کر سرکار کی طرف سے مکہ منطری نے جانکاری دی بتایا جاتا ہے کہ بیٹھک میں زلوں کے منطری ویڈھائکوں کے ساتھ پرہباری منطریوں سے سمنوے بنانے کی نردیش دیئے گئے ہیں منطریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ زلوں میں کارکرتاؤں کی ٹھیک سے سنوائی کریں دراصل سرکار اور سنگھٹن ستر پر یہ فیڈبیک مل رہا تھا کہ کچھ زلوں میں منطریوں دوارہ توجہ نہیں ملنے سے کارکرتاؤں ناراضگی وقت کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کی یہ بیٹھک اس لیے بھی مہتفرپونڈ ہے کیونکہ ایسا پہلی بار ہے جب بی جے پی نے اپنے سنگھٹن آتماک ستر اور سرکار کے ستر پر زلوں کے پربھاری منطری نیوکت ہونے کے بعد کوئی سنگھٹ بیٹھک کی ہو بیٹھک میں سنگھٹن اور ستہ کے لیہار سے آنے والے سمائے میں کارکٹرموں کی روپ ریکھا تائے کی جائے گی بھائی مدیپردیش میں آنے والے سمائے میں ایک لوگ سبا سیٹ کھنڈوا اور تین ویدان سبا سیٹیں جوبت رہ گاؤں اور پرتفی پور میں اپچناو بھی ہونے ہیں دمو اپچناو میں ملی ہار کے بعد بی جے پی ان اپچناو کو کافی اہم مان کر چل رہی ہے ایسے میں بیٹھک میں ان سیٹوں کے لیے نیوکت کیے گئے پربھاریوں سے فیڈبیک لیا جس کے آدھار پر آگے کی چناوی رنڈیتی بنائی جائے گی مدیپردیش میں تو پورا سمن میں ہے ستہ اور سنگٹھن میں کانگریس میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کی کانگریس کے مکمتری کبھی جاتے ہو مگر ہمارے ہاں تو ہر مہینے مکمتری آتے ہیں سنگٹھن میں تو بہت بڑی ہے سنگٹھن چل رہا ہے اور بہت بڑی ہے سامن جاسے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سنگٹھن کی میٹنگ تھی اور سنگٹھن کے دسندر دیش ملے ہم اس کا انصار سب لوگ کام کریں سرکان نیم کے انصار کام کریں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیچے اس طرح تک کیسے مجبوت ہو پارٹی اسی بات کا منتن آج ہمارے راستی سنگٹھن مہامر کی آج مکہ درشن ہوا ہے مانی مکھے منتری جی کا ہوا ہے پردیش حدیقش جی کا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ روٹین جنسا نیرنتر پرکریہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ ہی بیٹھا پراباری منتریوں کو اپنے پرابار کے جلے میں بھی نیمیت روپ سے جانا ہے وہاں کی سمشہوں کا سمادھان کرنا ہے اور سنگٹھن کے ساتھ مل کر کے کام کرنا ہے جیسا کی معلوم پڑھا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سنگٹھن کو مجبوتی دیے جانے کی بات آج ان کی بیٹھک میں سوکاری ہے یا کہی ہے بڑا آشر ہے کہ جو راج نیتک دل صرف واتسپ کے آدھار پر اپنے آپ کو وشو کا سب سے بڑا راج نیتک دل بتا رہا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بہت مجبوت ہیں تو آج انہیں سنگٹھن کو مجبوت کرنے کی بات کہنی کیوں پڑی یعنی انہوں نے کموبیش اس بات کو سویکارہ ہے کہ ستہ اور سنگٹھن میں جہاں تالمل نہیں ہے وہاں سنگٹھن کمجور ہوتا جا رہا ہے اور یہ صوبہ بھی کہے اس لیے ہو رہا ہے کہ جن کارکرتاؤں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو دریان بچھا کر جھاڑو لگا کر جندہ کیا ہے وہ کارکرتا آج بھرست نیتاؤں کے پارٹی کے چنگل میں آ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہا ہے اور اس درد کو لکر وہ پارٹی سے اور اس کی بچاردھار سہیں ویموکھ ہوتا جا رہا ہے اور سنگٹھن کے ہمارے جو پرمک پدہ دکاری کار کرتا ہے ان کی بیٹھاک آج دنبر سے سمپن ہوئی ہے ہمارے راستی سہے سنگٹھن مہامنٹری آدھڑی سیو پرکاز جی بانی مکہ منٹری جو اور ہم سب لوگ ایک سنگٹھن آتما کام کے جستار اور کام کا سدھڑی کرن اس مدی پر آج ہماری بیٹھک سمپن ہوئی ہے ہمارے سرکار کے سبھی منٹری بھی آج بیٹھک میں سمبلت ہوئے ہیں تو اس لئے آگامی درستی سے سنگٹھن کام کے وستار کے لیے اور کام کے سدھڑی کرن کے لیے ہماری ایک بیعپا گرنیتی اور یوجنا جو پہلے سے تیار ہے اس پر آج چرچہ ہماری ہوئی ہے ساتھ میں ہی بیسے ڈیٹیل پریس کے سامنے بھی آئے گا لیکن میں ایک مہتے طور پر آپ کو آج انڈیگیٹ کرتے ہوئے اس بات کو جانکاری میں دے رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پتر پرش جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس دیش کے اندر تو آج بھوپال کے پردیش کاریالے میں بی جے پی کی سنگٹھن ستر کی ایک بیٹھک ہوئی ہے جسے لے کر کے الگ الگ طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں ایک طرف بی جے پی کی جو بنتری ہے وہ اسے ایک روٹین بیٹھک بتا رہے ہیں لیکن اس بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے سمیہ میں تین ویدان سبھا سیٹ پر اپچناہ ہونے ہیں اور ایک لوگ سبھا سیٹ پر بھی اپچناہ ہونے ہیں اور اسی وشہ پر ادھر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جوڑ چکے ہیں ورشت پترکار گورو چتروویدی گورو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا امکن میں جی نمشکار نمشکار گورو جی گورو جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو بیٹھک ہوئی ہے اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے سنگڈن کے کامکاج کو لے کر کے آگامی چناہوں کی تیاریوں کو لے کر کے یہ بیٹھک ہوئی ہے اور بھارتی جنتہ پاریٹی یہ ایک نیمیت پرکریا کا حصہ ہے اس لیے اسے ایک ورطمان اپ چناہوں سے جوڑ کر دیکھا جانا یا مندری مندل کے کامکاج کو لے کر کے جوڑا جانا یہ انوچیت ہوگا یہ ایک لگاتار چلنے والی پرکریا ہے اور اس پرکریا کے طور پر یہ بیٹھک آج تنبن ہوئی ہے گورو جی کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ بی جے پی میں کہیں ستہ اور سنگٹھن میں تال میل کی کمی دیکھ رہی ہے اسی لیے اس طرح کی بیٹھکوں کا ایوجن کیا جا رہا ہے آپ کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے میں نہیں دیکھئے بھارتی جندہ پائیڈی کی ایک بات کا میں پرول داریف کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ ان کے ہاں ایک نیمیت پرکریا چلتی ہے اس پرکریا کو وہ بہت زیادہ disturb نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی اس time duration میں فرق ضرور آجاتا ہے لیکن وہ لوگ لگاتار اس طریقے کی بیٹھکیں کر کے اپنے کام کائچ کی سمکشہ کرتے رہتے ہیں جی گورو جی کیسے اس طریقے سے دیکھا جائے کہ دمو اپچناو میں جو ہار بی جو پی کو ملی ہے اس سے سبق لیتے ہوئے بی جو پی پہلے سے تیاری کر کے چل رہی ہے دیکھئے میں نے آپ کو بھی کہا کہ بھارتی جندہ پارٹی نیمیت بیٹک آئیزیس کرتی رہتی ہے اب سمو چناو کے پرناموں کو لے کر سمیقشہ ہونا سوابہ بک ہے آگا بھی جو چار اپچناو ہونا ہے لوگ سوا اپچناو ہونا ہے اس کو لے کر کے کاری یوجنا بنایا جانا سوابہ بک ہے لیکن اس کے علاوہ جو عام جنتہ کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کاری پرانالی کو لے کر کے ایک ناراضگی ہے اس ناراضگی کو دور کرنا بھی بہت ماتپون ہے اور اس طریقے کی بیٹھ کے آئے جس کر کے وہ اس کا ریزلٹ دوننے کا کام کرتے ہیں کہ اس پر سے کیسے باہر لکھتا جائے تو گورو جی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح جو بیٹھ کے ہوتی ہیں ان سے کاری کرتا کی ناراضگی کو دور کیا جا سکتا ہے نہیں کاری کرتاوں کی ناراضگی کو دور کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی لیکن عام جنتہ کے بیچ میں بھی جو ناراضگی رہتی ہے اسے بھی تور کرنے کا کام پولٹیکل پائٹی کا ہوتا ہے اور بھارتی جنتہ پائٹی سے بکھو بھی کرتی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جلوں میں کاری کرتاوں کے بیچ میں منتریوں کے بیچ میں ایک دوری بنی ہوئی ہے نئے جو منتری آئے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں اور کاری کرتاوں کے بیچ میں چمن بہنی بیٹھ پایا ان باتوں کو لے کر کہ بھارتی جنتہ پائٹی اپنی کاری یوزنہ تیار کر رہی ہے اور اسے کیونکہ آج ان کا جو لکھ ہے وہ بھرتوان کے چار چناؤ نہیں ہے ان کا لکھ 2003 اور 2024 کے چناؤ تو اس کو لے کر پائٹی کو کڑی محنت کرنا ہوگی اور اس کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جانا ہوتا ہے ڈورو جی کئی نہ کئی اس طرح کا فیڈ بیک بھی مل رہا تھا کہ کاری کرتا جو ہیں بی جی پی کاری کرتا وہ کئی جب اس طریقے کی بیٹ کی ہوتی ہے تو منطریوں اور پزادی کاریوں کے سامنے رکھ کر کے اسے دور کرنے کا پریاز کرتے ہیں یہ نیمیت سکریہ کے طور پر بھارتی جنتہ پائٹی میں ستت سکریہ کے ساتھ چلتا رہتا جی گورو جی آگامی اپچناؤ کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ اثر پڑے گا اس بیٹ آنے والے اپچناؤ ہونا ہے کیونکہ ایک لوگ سابہ سیٹ اور تین ویدان سابہ سیٹ پر اپچناؤ ہونا ہے تو کیا کچھ اثر پڑے گا یہ بیٹ کس ہم دلیت میں اور آم آتی بات میں ایک ناراج کی ہے اس کے ساتھ ہی جو سامان برگ بیاپاری ہے بیاپاری کی پیرہ الگ ہے وہ پریشان ہے کیونکہ اس کا بیوثائر اٹھنے ہی پا رہا ہے آم آدمی کے پاس آئے کے جو کم ہو چکے ہیں ان کی آئے پڑھ ہوئی ہے اس کو دور کرنے کا پائٹی پریاد کر رہی ہے جی گورو جی تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جو الگ الگ برگوں میں نارازگی بیٹھی ہوئی ہے چونکہ کرونا کال کی وجے سے جو ویاپار تھی وہ ٹھپ برمے اکات پار ہوتی ہے لیکن کارے کرتاؤں کو تیار کیا جاتا ہے کہ آم جنتہ کے بیچ میں جائے وہ آم جنتہ کے بیچ میں کینڈری سرکار کی اور راجی سرکار کی یوجناؤ کی جانکاری رکھے اگر کہیں کسی کوئی کارے کرتا مہنگائی سے ناراج ہے تو سرکار نے کورونا کو لے کر کیا پریاد کی جانکاری رکھے بہنگائی کو لے کر اگر ناراج ہے تو جیسے سرکار راشن وطرن کا کارے کرتی ہے اس سے عام جنتہ کے بیچ میں کیسے فائدہ ہو رہا ہے اس کی جانکاری رکھے تو یہ نیمت پرکریا کے طور پر کارے بیچ میں بات کر رہی ہے گورو جی یہ بیجے پی کی بیجے پی لگاتار بیٹھ کر رہی ہے کانگریز کیا کر رہی ہے کانگریز نے مہنگائی کو لے بھوپال میں بڑا پردرشن کیا تھا جی کانگریز نے جو جناشیر باد یاترہ کو لے کر جو انومتی دی گئی تھی اور جو دھارمی کارے کر روک لگائی گئی ہے اس کو لے کر کے ایک بڑا اندولن جلا مکھ کیونکہ دمو اپچناو کے بعد کس طرح سے ستھیاں بدلی ہیں بی جے پی کے لیے آگامی اپچناو کو لے کر کے اسے تیاریوں سے جوڑ کر کے دیکھا جائے یا اسے ایک روٹین بیٹھک مانا جائے یہ نہ تو چناو کی تیاری کی بیٹھا گے نہ روٹین بیٹھا گے بہت مہتپن بیٹھک تھی آج کی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے معجم سے مدبردیس کی جنتا کو بھی بتانا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کے اس سوروپ کو جس کو آج دیش دیکھ رہا ہے یا پردیش دیکھ رہا ہے اس سوروپ کو بنانے کا سنکلپ اور سپنا جنہوں نے دیکھا تھا جنہوں نے اس سنگٹھن کو جنل سنگ سے لے کر بھارتی جنتا پارٹی تک پیشا دینے کا کام اس کا یہ ورہد سوروپ دینے کا جنہوں نے کام کیا اسے پارٹی کے ہمارے سانسطہ پکو میں سے ایک آدھرنی کسابہو جی تھاکرے کا کرسن جنماشتوی کے دن جنم اُسسو ہوتا ہے جنم جینٹی پرتی ورث ہم جو ہے ان کی جنم جینٹی پر اپال کاریلے میں سندر کان کا پارٹ کرتے ہیں اس بار چونکہ یہاں ایک وشیستہ لیے ہوئے جنم جینٹی آئی ہے کہ یہ شتابدی ورث ہے یہ جنم شتابدی ورث ہے آدھرنی کسابہو تھاکرے جی کی جسے بھارتی جنتہ پارٹی متدان کیندر اشتر تک منانے جا رہی ہے اسی کارکم کے تیاری کو لے کے آج کی یہ بیٹھک تھی آج کی بیٹھک میں یہ رچنا بنی ہے کہ تیس تاریخ تیس اگست کرشنی کرشن جنم آسٹمی کا جو دن ہے وہ ہمارے کسابہو تھاکرے جی کی جینٹی کا دن بھی ہے اور اس دن ان کی جنم جینٹی پورے مدی پدیس میں پرتیک مددان کیندر تک منائی جائے گی ہر مددان کیندر پر سندر کان کا پارٹ کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتہ کسابہو تھاکرے کے جیون چریتر پر چرچہ کریں گے اور ان کے چیتر پر مالی آفر کریں گے اور کسابہو تھاکرے جی کا ورث بھر یہاں سو کے روپ میں سنگٹھن پروہ کے روپ میں یہ ورث بھر جنم جینٹی شتابتی ورث جنم شتابتی ورث منایا جائے گا اس کی تیادی کو لے گیا آج کی بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں کئی سارے آگامی کارکم بھی تے ہوئے پر اس میں یہ پرموک کارکم بھی ہوتے ہوا ہے راجپال جی کہیں نہ کہیں یہ بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ جو بی جے پی کا جو کارکرتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ناراض چل رہا ہے تو اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کہیں اس بیٹھک کو بلائے گیا ہے نہیں 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 میں نے بتایا ہے نا آزامی کارکم جو کی جنم شتابتی ورث ہے مادر نے کو شبہ اٹھا کے لیے جی اس سے منائے گا آپ کے پاس جو جانکاری کی کارکرتہ ناراض چل رہا ہے جانکاری ٹھیک نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ کام پر لگا ہوا ہے سنگٹن کارے میں بیاس پہ ہے کسی پکار سے کہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے تو کیا اس بیٹھک کا یہی اجنڈا تھا اس کے ترک تو اور کچھ نہیں ہے میں پورے سمعے بیٹھک میں تھا بیٹھک کا یہی اجنڈا تھا کامی کاری 받متے ہو رہے ہیں اور دیکھئے یہ تو بات ہوئی بی جی پی کی کوئی بی جی پی اس کو لے کر بیٹھک کر رہی ہے کانگریز کو لے کر آپ کیا کچھ کہیں گے کونکہ کانگریز اس سمعے کچھ اس طریقے باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک طرف مہباری ہے کانگرس کو لے کے ہماری بیٹھک میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے کانگرس کو لے کے بات کرنے کی کوئی اوشکتہ ہماری بیٹھک میں نہیں پڑتی ہماری بیٹھک یہ سنگٹھن آپ نے بیٹھک تھی اس بیٹھک میں مدی پردیس کے سوی جیلوں کے جلاج دیکھ سنگٹھن کے پردیس کے پردادکاری سبی منتری گان سبی مورچیک کے عدیتش گان میڈیا بیباق سے میڈیا پراباری سا پراباری اور پروکتا گان اور ہمارے ہر دلے میں ایک پرباری ہوتے ہیں سنگڑھن کی رشتی سے ایک نیتا وہ اور سنگڑھن منتری تھے اسرینی کے لوگ اپسٹی تھے بہت مہتپون دائی تو والے کاری کرتا ہے اپسٹی تھے میں سمجھتا ہوں کہ مدیپردیس بھارتی جنتا پارٹی کا جو سورپ ہے اس سورپ میں پرموک ایکٹیو رول میں جو جو نیتا کاری کرتا ہے وہ سب آج کی بیٹھا کے اپسٹی تھے اور سب نے ایک مد سے اس کاری کرم کو بہت اچھے سے نیچے تک کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا ہے یہاں سنگڑھن پرو کے روپ میں یہ ورس منایا جائے گا کساباو تھاکری جی کی اس مرکی میں ان کے جنم شتابتی ورس کو دھوم دام سے منا کر سنگڑھن کے ماجم سے سیوا کے کاری کرنے کا سنکلب ہماری پارٹی نے لیا ہے راج پال جی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو بی جی پی پروکتہ راج پال سنگھ سے ساودیا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ سنگڑھن کو سشکت کرنے کے لیے یہ بیٹھک کی گئی ہے اور اسی وشہ پر ادھک چرچہ کے لیے میرے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ چکے ہیں کانگریس پروکتہ اونیش بندیلا اونیش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایم کی این میں اونیش جی آج جو بیٹھک ہوئی ہے سنگڑھن کو لے کر کے بی جی پی کی ایسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں ہے بھاچپا سلیب بیٹھکیں پرسکشن یہی تو کام کرتی ہے بھاچپا کب یعنیت کی باتیں کم کرتی ہیں جب یہ کرونا چھکمان کال میں گاؤں ماؤں پہنچ اپنے یاترہ نکال سکتے ہیں ابھی ایسے سمیہ میں دیکھیں جہاں کرونا گائلائیں چل رہی ہے تیسری لہر آ سکتی ہے اس کے اوپر بھی جن آجی بات جاتا نکالیں کس بات کی آترائش ہوئی یہ تو وہی جانے اور آپ دیکھیں کبھی اس چیز کی چندہ نہیں کرتے کہ جنرلتر جو دیجل پیٹرول کے دام بردن کو کیسے کم کریں تیسری لہر سے بٹنے کے ہم کیا انتظامات کریں یا ویکسینیشن کو بھی آپ دیکھیں اس سب بنا دیا ہے دو دن ویکسینیشن کریں گے پھر بیچ میں کئی بات سے یہ بھی آئی گی کچھ نے نیسے رہے کہ پورے پردیش میں ہجار بیکسینیشن کی نہیں ہو پائے تو یہ تو سب بیٹھ کے کرنے والی پائٹی ہے کیونکہ یہ چناؤی موڈ میں رہنے والی پائٹی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک بات اور اس میں کہ یہ انتر کلہ بھی بھاچپا میں جو نرنتر بڑھتا جا رہا ہے اس کے کاندی یہ بیٹھ کے ہو رہی ہیں بڑی بڑی بیٹھ کے اور جلی جلی بیٹھ کے ہو رہی ہیں کیونکہ جس کے بعد جیسے یہ چناؤں ہارے تھے دموں کا تو ان کے نرنتر مشراجی نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے جہ چندوں کے چھر چندوں میں کان چناؤں ہارے ہیں مجھے لگتا ہے شاید وہ جہ چندوں کی تلاش کے قارن تلاش کے لیے یا اس کے وسیلیشن کے لیے شاید یہ بیٹھ کے ہو رہی ہوں کیونکہ آنے والے سمجھ پھر چار اٹھ چناؤں ہونے ہیں ایک لوگ سوا تیم بیران سوا لیکن میں آپ کو بتا دوں ان چناؤں میں بھاچپا اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے گی اور کونگیس اپنا پردرشن دور آئے گی اور یہ کتنی بھی بیٹھ کے کرنے کتنی پرسکشن کرنے کچھ ہونے والا نہیں کیونکہ چندہ میں ان سے پوچھ رہی ہے کہ مامو ڈیجل پیٹرول کے دام کب گھٹاؤ گے گیس سلنڈر کے دام جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ کب کم ہوں گے یہ جو نرنتر بیروچگار بڑھ رہے ہیں ہمارے پردیش میں ان کے لئے آپ کیا کر رہے ہو ہر ورگ پریشان ہے بہو بیٹیوں سے درنتر بہو بیٹیوں کی اسمت لوٹی جا رہی ہے اور اسطحیق یہ ہے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سوڑم مدد پردیش کی بات کرتے ہیں آپ مدد پردیش کی بات کرتے ہیں کسان پریشان ہے کرمچاری کا کوئی بھرگ آپ لیکھ لیں دیویان جی سارے لوگ پریشان ہیں سارے لوگ سڑکوں پر ہیں کہیں کبھی سکھچک ہرتال کرتے ہیں کبھی بجلی بھاگ والے کبھی بینک والے سبھی لوگ باری باری ہرتال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات سپسٹ ہے کہ سرکار پوری طرح سے صرف مدد پردیش میں نہیں پورے بھارت میں بھارتی انتہ پارٹی ایکسپوز ہو چکی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی سرکار کی کوئی جمعیداری کی بات آتی تو اس بات کو موننے کے لئے ان کے منتری اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ نہرون جی کے کان مہنگائی بڑھ رہی ہے کبھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو راون کی بانس ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سب سے اب کام چلنے والا نہیں جنتہ ان سے تقاضہ کرے گی جواب مانگے گی اور سب کا ان کو جواب ملے گا یہ چار اپس ناؤ جبوں نے اوانیش جی بی جے پی تو بیٹھک کر رہی ہے کانگریس کی بیٹھکیں صاحب آپ کو شاید یاد نہیں ہے کانگریس کی بیٹھکیں درنتر چل رہی ہیں اور آپ دیکھیں کل بھی کاملناس جی نے کل بھی بیٹھکیں کی اس بیٹھا کے میں بھی موجود تھا اور آپ دیکھیں ویدھائک دل کی بھی بیٹھا کر چکے تو درنتر چل رہا ہے اور ہمارے تو آپ دیکھیں پر بھاری پہلے ہی ڈکھت ہو چکے ہیں لیکن ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اسٹیدی برسٹیدی برطمان پردیش کی چل رہی ہے تو چناؤں ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی جنتہ کی امیدیں اور جنتہ کی پریشانیوں پر بھی آپ کو دھیان دینا ہے جو کہ بھاجپن نہیں دیتی ہے جو تیاری ہمارے بھی ہے لیکن ہم اس کے ایسا دھنڈورہ نہیں پیلتے ہیں جی تو اوانیش جی آگامی اپچناؤں میں آپ کا کیا ایجنڈ آ رہے گا کس ایجنڈ کے تحر چناؤں لڑے گی کانگریس دیکھیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اپچناؤں ہو رہے ہیں بڑے دکھت ہیں اس میں کیونکہ سارے جو چاہے وہ بھاجپا کیوں کانگریس کیوں ہمارے دو نیتہ بھاجپا کے ہم سب نے اپنے نیتاؤں کو کھویا اور سارے اور میرا تو ویکٹی کا جڑاو ہے پرتیپورو بدھان سوال سیر کی وہ تو میرے پریبارک جڑاو ہے ان کا برزین سنگ راٹھوڑ جی کا جانا آپ رہ گاؤں میں دیکھ لیں بھاگری صاحب کا جانا چاہے نند کمار سنگ جوہان جی کا جانا تو یہ بڑا دکھت ہے لیکن ٹھیک ہم مانتے ہیں اس بات کو سوکار کرتے ہیں کہ اپچناؤں کی بیوستہ سنبیدھان میں اس کا پالن کرنا ہے اس کا پالن کرے گی کانگریس اور پورے دم سے چونال لڑے گی آپ دیکھیں گے دموں کا نتیجہ ہم پھر سے دوڑائیں گے مدر پتیش میں جی افنیش جی تو آپ کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ بی جے پی میں انتر کلے تو ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ بی جے پی میں انتر کلے بی جے پی میں انتر کلے کئی سارے ادھارنے آپ کہلاج جی کے بیانات سن لیں آپ اجے وشنوی جی کے بیانات سن لیں کئی سارے بیان ٹویٹ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں بار بار تلکھی دیکھ لیں وہاں بھاور سنگھ سکھاوت کی تلکھی دیکھ لیں یہاں آپ دیکھ لیں جہنٹ ملیہ جی کے بیانات دیکھ لیں ان کی تلکھی دیکھ لیں تو یہ نورمل سی بات ہے اور بھاجپا میں انتر کلے جبردست ہے سندیا جی کی ناراج کی آپ دیکھ لو جبردست ہے سندیا جی کی اجن آشریباد یادتہ بڑے سطر پہ ہوتی ہے وہیں ویرن خٹی جی کی جن یادترہ آشریباد جو یادترہ ہوتی ہے اس میں کہیں کوئی لاو لشکتہ رکھتا نہیں ہے تو کہیں نہ دیں انتر کلے تو گھٹبا جی تو ہے جی اونیش جی دمو اپچناو آپ جیت چکے ہیں تو دمو اپچناو جیتنے کے بات کہیں ایسا تو نہیں کہ اتی آتما وشواس کانگریس کو لے ڈوبے آنے والے اپچناو بلکل نہیں اتی آتما وشواس بالی بات ہم نے کبھی کہی نہیں دیوزیان جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے جواب مانگا ہے تو اس بات کا جواب مجھ دینا پڑے گا یہ اسٹیتی ایسی ہے ہم دیکھی پہلے بھی کہا ہے اپچناو مجبور ہی ہے سمبیدھان کی برستہ ہے لیکن اپچناو کے لیے جس طرح کا پرپنچ بھارتی انتہ پارٹی مجھے آپ بتائیں اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو سب سے بڑی بات آپ کیتے ہیں ہم جن آشرباد بیاترہ نکال رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں کیا اچھے کام کیا آپ نے کون سے کام کیا آپ مجھے بتائیں اور پھر آپ کیتے ہیں کہ ہمارے منتروں کا پرشے ہونا جوترہ سندھیا جیسے جیتی کا آپ کیا پرشے دیں گے یہ بات تھوڑی ایسی تو اس سے ساپ جاہر ہوتا ہے کہ بھاجپا کے لیے کوئی بھی نیم قائدی نہیں ہے سارے نیم بپکش کے لیے عام آدمی کے لیے آپ مجھے بتائیں جن آشرباد بیاترہ میں جو بھی جوٹ رہی کسی ایک آدمی پر فائر نہیں ہوئی لیکن آپ پچھلے پندرہ دن میں ساڑھے چھے ہزار کونگیس کارکرتاؤں پر فائر ہو چکی ہے اون ریکوارڈے آپ بتا کروا دیں جی اونیش جی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اونیش پندیلا کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور آج جو بیٹھک ہوئی ہے سنگٹھن سر کی جو بیٹھک آج بی جے پی کاریالے میں ہوئی ہے تو اسے لے کر کے تمام طرح کے قیاس لگائے جا رہے تھے اور تمام طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آگامی اپچناو کی تیاری ہے کیونکہ تین ویدان سبا اور ایک لوگ سبا سیٹ پر اپچناو ہونے ہیں اسے لے کر کے اسے اس سے بھی جڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے تو وہیں کانگریس کے آروپ رتیاروپوں کو دور بھی لگاتار جاری ہے بی جے پی پر آروپ لگا رہی ہے مہنگائی کو لے کر کے بیروزگاری کو لے کر اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اپچناو کافی دلچسپ ہونے والے ہیں آج جو بیٹھک ہوئی ہے اسے لے کر کے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آگے کس طرح کا نشکرش نکلتا ہے تو فیلحال کے لیے آج کے اس خاص کارکرم میں اتنا ہی اب آپ ایمکین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب فیس بوک ٹوٹر اور اسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمشکار